امام کا تعلق عوام سے ہے اور عوام کا تعلق امام سے ہے اور آپ اس کو دیکھیں تھوڑا نظر دوڑائیں کہ آپ اپنے یہاں کسی ایسے ویسے آدموں کی ملازم نہیں رکھیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے گھر میں کسی ایسے ویسے کو رکھیں گے آپ کو سوچیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے گھر میں کسی ایسے ویسے کو رکھیں گے بڑا کچھ نصیب بند آئے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے لئے قبول دیا اپنے گھر کی خدمت کے لئے قبول دیا اور میں عیمہ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کو کہیں مسجد میں جگہ مل جائے مدرسے کی تو بات بات میں ہوگی اگر آپ کو کہیں مسجد میں امامت کی جگہ مل جائے تو آپ کو سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جانا چاہیے اے اللہ آپ کا کرم آپ کا فضل آپ نے مجھے اپنے گھر میں اپنے دین کی اشارت کے لئے قبول کیا ہے اللہ آپ کا بڑا خاص فضل ہے خاص رحمت کیا ہے آپ نے اپنے پر آپ کی بڑی خاص نظر شبکت ہے خاص نظر رحمت ہے پھر آپ دیو آپ اللہ کے لئے کام کرو اللہ کی گھر میں ہو عزت لوگوں پر دلوں میں اللہ اپنا آپ دالا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْقَلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَاء جب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم نے فرما دیا کہ روزی کے مالک ہم ہے تمہیں کیا پرشانی ہے تمام ذمہ داری تو تمہاری ہم لے رہے ہیں ہم نے تمہیں روزی کموانے کیلئے تھوڑے ہی بھیجا روزی تو تمہیں ہم دے گئے آپ کو در صرف تقوی اختیار کرنا ہے جو انسان تقوی اختیار اور تقوی کیا ہے تقوی کرنے کا چیز نہیں ہے تقوی کرنے کا نام نہیں ہے تقوی نہ کرنے کا نام ہے یعنی تقوی شفہ نہ کرنے کا نام ہے تقوی کرنے کی چیزیں ہیں جس کو آپ کا دل یہ گواہی دے یہ کام صحیح نہیں ہے اس سے تیچر اٹھیں اسی کا نام تقوی ہے آپ باوضو رہا کریں اسی کا نام تقوی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وضو کا ہونا لازم ہے اور اجازہ تو میں نے پڑھا حدیث امرو صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص باوضو ہو اور اس کا وقت آ گیا ہو تو فرشتہ اس کو شہدہ کی فہرشت میں لکھتا ہے فرشتہ اس کو شہدہ کی فہرشت میں لکھتا ہے جو باوضو مرتا ہے کتنا بڑا سوا ہے تو جو آدمی ہے اللہ کے گھر میں امامت کے لیے رکھا گیا اور امامت میں نے مصف صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ اس امام کو کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ سوچیں کھانا کھلا تو باہر بتاتے ہو ہمیں سب معلوم ہیں کسی امام کی دعوت کر دو تو باہر جا کے بتاتے ہو ارے بھئی فلا محجد کی امام صاحب کی دعوت کی بھئی ماشاءاللہ بڑی خوراک ہے آپ بھئی میں نے تو اتنا سال اندیس سب ختم اور یار اتنی ہڈی اپنے ساتھ نے کرنی دعوت آپ نے کی تھی اور انہوں نے کی تھی اپنا آپ کی جو میری دعوت کو کھا کے گئے ہیں یہ جیب میں ڈال کے گئے ہیں بھئی خوراک الگ الگ ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ایک وقت میں دو اخت کا کھانا کھا لگا آپ لوگ کھلاتے ہو پھر پوچھتے ہو بتاتے ہو باہر جا کے اور یہ اہمہ حضرات بچارے بھولے بھالے آپ کی جہاں سے ماجد ہیں آپ دعوت کرتے ہیں بھی بچارے چلے جاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ مومن کا مومن پہاتے ہیں کہ مومن اگر دعوت کرے تو اس کی قبول کرنا چاہیے وہ تو کچھ اور سمجھ کے آپ کی دعوت قبول کر رہے ہیں آپ کچھ اور سمجھ کے کھلا رہے ہیں آپ اپنا ذہن صاف کر لیجئے ورنہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نماز کسی تیچھے پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی اور ایک بات اور سمجھ لیں آپ ہاں بڑی ذمتانی کے ساتھ میں آپ سے بتا رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے علماء کو اپنا دوست بتایا ہے اگر علماء اللہ کے دوست نہیں ہیں پھر اللہ کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں میرے مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علماء میرے دین کے وارث ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں علماء میرے دوست ہیں اور پھر حدیث ہیں جس نے میرے کسی علم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی میرے مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور جس نے کسی میرے علم سے مصافیٰ کیا اس نے مجھ سے مصافیٰ کیا آپ ان کے مرتبے کو بھول رہے ہیں آپ ان کے مرتبے کو بھول رہے ہیں اور آپ کا نظریہ کہاں تک چلا گیا آپ کا نظریہ یہاں تک رہا گیا کوئی مر جائے تو کھانا مولی صاحب کو بھیجی کوئی کام بگڑاوہ تو بن گیا ہے کھانا مولی صاحب کو بھیجی آپ اپنے ذہن صاف کریں یہ کون ہے اللہ کے دوستوں کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور ایک بات اور سمجھیں آپ کہ جتنی آدمی کنجوسی اہمہ حضرات کے ساتھ برتتا ہے کسی کے ساتھ نہیں بڑھتا کونسی چیز آج ایسی ہے جو مہنگی نہیں ہے آپ کہیں بھی جائیں نظر دوڑا ہے کھانے کی چیزوں پرتنے کی چیزوں سب مہنگی ہیں آپ سبزی بھی لینے جاؤ تو وہ بھی مہنگی ہے آپ دل آٹا چینی لینے جاؤ وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے اور بھی جو بھی چیز آپ دیکھیں دودھ وغیرہ بھی دیکھیں سب مہنگا ہے اور سب کی تنخائیں بھی بڑھی ہیں جو جہاں ملازم ہے اس کی تنخہ بھی بڑھی ہے آپ نے کبھی امام کے لیے سوچا آپ نے کبھی امام صاحب کے لیے سوچا کہ امام صاحب کی تنخہ دس ہزار ہے بھئی ان کی بھی دو ہزار بڑھا دینی چاہیے ان کا بھی تو خرچہ ہے آپ سوچتے کیوں نہیں اس کے بارے میں بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ دس ہزار روپہ میں امام صاحب بڑے خوشحال ہے ان کی آر ہزار دو ہزار اور کم کر دو جبکہ آپ اپنا پاس سے نہیں دیتے ہیں یہ قوم کا پیسہ ہے یہ قوم کا پیسہ ہے اور اسی لیے ہے کہ آپ مسجد کی خدمت کریں اور جو مسجد میں خدمت گزارے ہیں ان کی خدمت کریں آپ خزانچے اور متولی ضرور ہیں لیکن آپ مالک نہیں ہیں مسجد کے یا مسجد کے پیسے کے آپ مالک نہیں ہیں آپ کو چار آتگونی آتھورٹی دیئے کہ آپ اس کی ذمہ دار ہیں آپ مسجد کی اخراجات کیوں مسجد کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو محسوس کریں اور پورا کریں لیکن آپ سب سے پہلے پورا کرنے میں امام کی تنخواہ کاٹتے ہیں ابھی لوگ دونوں میں نے سنا کہ بہت لوگوں نے مجھے بتایا کہ امام کی تنخواہ دس ہزار تھی آٹھ ہزار کرتی لا حوضہ لا قوت الا اللہ امام کی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے کہ اس کو بلکل بے فکر کر دو اس کو یہ فکر ہی نہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ بھی امارے ڈاکٹر کے جاؤں گا تنخواہ ملینے میرا کیا ہوگا اس کو اتنا بے فکر کر دو کہ بلکل خوشحالی کے ساتھ اس کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے آپ اس سے ہو ایسے نماز پڑھایا آپ تو پھر دیکھو آپ کی دعاوں میں مقبول یہ چہرے پہ نورانیت اور لوگوں کے دلوں میں عزت اللہ سبحانہ وتعالی ایٹومیٹک ڈال دیکھو کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے دوست کی عزت کی اس نے میرے دوست کی خدمت کی ہے میں اس کو کیسے ایسے چھوڑ دوں گا اللہ سبحانہ وتعالی تو سب کچھ دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے مزاج ہے اجو بھی تنخہ تینی کرنی چاہیے اوہوہ تنخہ تینی کرنی چاہیے تم کونسی چیز ہے جو تینی کرتے ہیں تم تو جہیز تہ کر کے نارے ہو امام کو تنخہ بھی نہ دی جائے سوچنا چاہیے ائیمہ حضرات کی ذمہ داری آپ حضرات پر ہے اور امام کی ذمہ داری آپ حضرات پر ہے کہ وہ آپ کو حرام کے حلال کے بارے میں بتائے اور آپ کی نماز اور رکو سجدہ بھی دیکھے اور آپ کو بتائے بھی کہ آپ وضو کیسے کر رہے ہیں آپ رکو کیسے کر رہے ہیں آپ سجدہ کیسے کر رہے ہیں ہاں اس کی بھی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے صرف نماز پڑھا لیے ذمہ داری ہے حالانکہ عربی ترجمہ صرف اتنی ہے امام کا کہ نماز پڑھانے والا اس سے آگور کوئی ترجمہ نہیں لیکن پھر بھی امام ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہا اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا تو وہ یہ بھی بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کم سے کم کبھی کبھی اپنے مختلف کی نماز سن کے دیکھے اب اس میں بہت سارے امام بھی تھوڑے سے احساس سے کم طریقے شکار ہے اچھ ہم نماز سنیں گے تو نماز چھوڑ دیں تم نے ٹھیکہ لیا ہے نماز چھوڑنے کے نماز پڑھانے کا اللہ اگر توفیق نہ دیں انسان کے بس کا کام نہیں اللہ اگر توفیق دیں گے تو نماز پڑھے گا اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا اپنی مرضی سے ایک قدق اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نماز سنیں گے تو نماز نہیں پڑھنے گے آپ بھی احساس سے کم طریقے شکار ہے کم سے کم اپنے مختلف پر نظر ہونی چاہیے کہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے یہ اب آیا تھا تو اس کی نماز اس وقتے صحیح ہے یہ مقروح ہے آپ کی بھی ذمہ داری بات اور آپ کو بھی سوچ بوچ کے ساتھ میں رہنا چاہیے میرے بھائی آپ کی بھی سوچ بوچ کے ساتھ میں رہنا چاہیے آپ اللہ کے گھر کے خادم ہیں کسی ایسے ویسے کے گھر کے خادم نہیں ہیں آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے خادم ہیں آپ آکم الحاکمین کے گھر کے خادم ہیں آپ کو بھی ذمہ داری کے ساتھ ملٹ رہنا چاہیے ہاں آپ کچھ صرف اللہ سے ڈرنا چاہئے خزانچی متولی کیا ہوتا ہے خزانچی متولی سے آپ چونڈ رہے ہیں جہاں اللہ آپ سے خدمت لینا چاہیں گے وہاں لے جائیں گے آپ اگر آپ کو اتنے ہی ہے خزانچی متولی کہ جی مجھے ہٹا تو بالکل فکر مت کرو اس بات کی اگر تم اس کی فکر کرتے ہو پھر آپ بھی کہیں نہ کہ شرط کے درجے میں آتے ہیں کہ خزانچی متولی ناراض ہو ارے بھئی یہ دیکھو اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا مجھ سے دیکھنا یہ چاہیے آپ کو کہ اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہو رہا ہمیں یہ نہیں دیکھنا خزانچی متولی ناراض ہو رہے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں خزانچی صاحب متولی صاحب آپ یاد کریں اس بات کو یاد رکھیں اس بات کو کہ جس امام کو آپ حقارت کی نگذر سے دیکھ رہے ہیں اس کی تنخب پوری نئی دے رہے ہیں وہ امام اگر باہر نکلتا ہے تو الحمدللہ سمحمدللہ دس آدمی ایسے ہیں جو اس کو سلام کرنے والے موجود ہیں امام صاحب سلام علیکم حضرت کہاں جا رہے ہو موٹر سائجی سے میں چھوڑ دوں نہیں 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 بھئی میں تو ایسے چین قدمی کے لیے اچھا جا کسی فروط والے کی دکان پہ چلے جائے فروط والے الارٹ نہیں نہیں امام صاحب آپ بتائے اور کو اگر بس روپے کا سودہ مولانا کو آٹھ روپے کا ملے ڈاکٹر کی دکان پہ چلے جائے سارے مریض ایک طرف آپ ڈاکٹر کھڑا ہوگے سلام کرے پہلے مولانا ربو ان کی عزت تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عوام کی دلوں میں اپنا آپ ڈال لکھے تم لوگ گمراہ ہو رہے ہو اگر امام سے نفرت کر رہے ہو اپنا آپ مسئلے حل کرتے ہو اپنے مسائل فوری طور پہ حل کہ امام کو رکھنا نہیں رکھنا تنخواہ بڑھاتے میں امام کے اوپر ذمہ داری صبح سے لے کے شام تک کی شام سے لے کے صبح تک کی ایک مزدور صبح کو سالہ آٹھ بجے آتا شام کو چار سالہ چار بجے ہاتھ پہر دھو کے چل جاتا سالہ چار سو روپے لیتا اور اگر دس بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اور کام کر لے تو پچاس روپے لیکسے لیتا ہاں اور ایک امام اس کی چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ایبلی فائر خراب ہو جو ہے تو امام مائی خراب ہو جو ہے تو امام انویٹر خراب ہو تو امام سبر سیو الخراب ہو تو امام محجد کی کوئی چیز غائب ہو جو تو امام محجد کی صاف صفائی کے لیے امام سوچو تو صحیح آپ نے کیا سمجھ رکھتا ہے آپ نے کیا سمجھ رکھتا ہے جب تک آپ کے دل اماموں سے صاف نہیں ہوں گے آپ کا ذہن قائمہ حضرات سے صاف نہیں ہوگا آپ بھی خوشحال نہیں ہوں گے کیوں کہ یہ میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دوست ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں علماء کی قدر کرو علماء کی قدر کرو چھوٹوں سے محبت بڑوں کی عزت اور علماء کی قدردانی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحب للہ